صاحبِ صدر، معزز، السادزِ اکرام اور میرے ہم مطلب ساتھیوں السلام علیکم جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج مجھے جس موضوع پر لبکشائی کا موقع ملا ہے وہ موضوع ہے عالمی یومِ تعلیم ساتھیوں تین دسمبر دوہزار اٹھارہ کو اقوامِ متحدہ کی جرنل اسمبلی کی جانب سے منظور کی گئی قراردات کے ذریعے چوبیس جنوری کو تعلیم کا عالمی دن قرار دیا گیا اس کے بعد چوبیس جنوری دوہزار انیس کو تعلیم کا پہلا عالمی دن منایا گیا جس کا مقصد امن اور ترقی کے لیے تعلیم کی اہمیت کو اجاگر کرنا تھا تعلیم ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے سے ایک فارف اور ایک قوم خود آگاہ ہی حاصل کرتی ہے اور یہ عمل اس قوم کو تشکیل دینے والے افراد کے احساس اور شعور کو نکھارنے کا ذریعہ ہوتا ہے یہ نئی نسل کی وہ تعلیم اور تربیت ہے جو اس سے زنگی گزارنے کے طریقوں کا شعور دیتی ہے اور اس میں زنگی کے مقاصد اور فرائز کا احساس پیدا کر دی ہے تعلیم کا لعظ عربی زبان کے لعظ علم سے ماہوز ہے جس کا مطلب ہے کسی چیز کا جاننا پہچاننا دین کی حد تک حقیقت کا ادراک علم کہلاتا ہے اسلام میں حصول ان کو بڑی اہمیت دی گئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالی کی طرح سے پہلی بھئی کا آغاز اس طرح ہوا کہ اپنے رب کے نام سے پڑھو جس نے پیدا کیا پرانے مجید کے ساتھ ساتھ احدیث مبارکہ سے بھی علم کی فضیلت و اہمیت صاف طور پر واضح ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم حاصل کرنے کے بارے میں ارشاد فرمایا محد سے لحد تک علم حاصل کرو علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد ورد پر فرض ہے ان تمام باتوں سے علم کی قدر و منزلت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اسلامی طرز زندگی میں علم کی کس قدر ضرورت ہے پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے زمین پر بیٹھ کر کیا آسمان دیکھتا ہے تعلیم وقت کی ضرورت ہے اور کامجابی کی پہلی سیری بھی ہے تعلیم آشنے میں بہتر زندگی گزارنے کے لیے اور منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے ضروری ہے ہمارے ماں کا مستقبل اس تعلیم و تربیت پر مونصر ہوگا جو ہم اپنے بچوں کو سچا پاکستانی شہری بنانے کے لیے دیں گے تعلیم کا مقصد صرف کتابی تعلیم نہیں بلکہ اس بات کی سخت ضرورت ہے کہ ہماری عوام ٹیکنیکا اور سائسی تعلیم سے بھی مستفید ہو تاکہ مستقبل میں ہماری اقتصادی زندگی بہتر کی جا سکے اور لوگ سائس تجارت اور خاص طرف پر منظم کی ہوئی سنتوں میں حصہ لے سکے ہمیں یہ بات نہیں بہنی چاہیے کہ ہمیں دنیا سے مقابل کرنا ہے جو بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے اس کے ساتھ ہمیں اپنی آئندہ نسل کی کرداز سازی بھی کرنی ہے اب تعلیم میں پڑھنے پڑھانے کا نام نہیں بلکہ طلبہ کی شخصیتی جسمانی نفسیاتی جمالیاتی معاشی اور معاشرتی تقاضیوں کی آئندار اور علم بردار ہے تعلیم محبت بھی ہے عظمت بھی ہے بکھی لوگوں کی بیلوس حدمت بھی تعلیم ایمان بھی ہے نظم و ضابط بھی کردار بھی یقین بھی زندگی کا رابط بھی تعلیم حمد بھی ہے عظم و عمل بھی بندگی بھی نعمت بھی لطف و فضل بھی تعلیم تہ سمندر بھی خلاقی کہتشان بھی لیکن ساتھیوں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان کو بنے آج چھتر سال گزر گئے مگر یہاں کا تعلیمی نظام وہی پرانا فرسودہ ہے جو انگریزوں نے ہمارے لئے ترتیب دیا تھا اور ابھی تک کوئی ایسا نظام تعلیم مرتب نہیں ہو سکا جو اثر حاضر کے تقاضیوں کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے مذہب اسلام کی بھی ترجمانی کر سکے اللہ سے دعا ہے کہ کوئی ایسا مرد کلندر ہوتے جو اس نظام کو با مقصد بنائے اور ہماری نئی نسل ہر طرح کے حالات کا مقابلہ کر سکے ان اشار کے ساتھ اجازت چاہوں گی ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم کیا خبر تھی کہ الہاق بھی ساتھ آئے گا اور یہ اہل کلیسہ کا نظام تعلیم ایک سازش فقط دین و مروت کے خلا آپ کی سماعتوں کا شکریہ موسیقی